دیو آداب آپ کا استقبال ہمارے چینل شمائے اردو ہندی میں آج میں آپ کے لئے بہت ہی زبردست اردو میں کوشن پیپر لے گایا ہوں ماس کومنیکیشن جیسے اردو میں کہتا ہے ابلاغ عاممہ تین سو پینتیس باروی کلاس کے بچوں کے لئے آپ جب پیپر میں جاتے ہیں تو آپ پریشان ہوتے ہیں کس طرح کا پیپر آیا گا کیا ہوگا تو میں نے سوچا کہ جن بچوں کا پیپر سول وہا ہے بھی دو ہزار بائیس میں ان سے کیوں نہ پیپر لے لیا جائے تو میں نے یہ پیپر لے لیا اور اسی طرح کے تقریباً کوشن آتے ہیں کچھ ملتے جلتے بھی آ جاتے ہیں تو آپ اس طرح سے اس میں دیکھ کے تیاری کریں میں آپ کوئی پورا سولف کرا رہا ہوں آج تو تھوڑے تھوڑے ہم پڑھیں گے اور انشاءاللہ اسے پورا کریں گے ایک ہی ویڈیو میں تو آپ شروع سے آخر تک پوری ویڈیو دیکھو پلیز اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لی اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کو ڈیلی اپ ڈیٹس ملتی رہیں تو چلیئے اس کی انسٹرکشن پڑھ لے چاہیے کیا اس میں ہے انسٹرکشن میں گے رکھنا ہدایات یعنی اردو میں طالب علم کو سوال نام ہے کہ پہلے صفحے پر اپنا رول نمبر لکھنا ضروری ہے تو آپ بھائی لکھ لیجئے جب پیپر دینے جائے مہربانی کر کے اپنے سوالان میں کو جانچ لیجئے کہ تمام صفحات اور سوالات کی تعداد اتنی ہے جتنی پہلے صفحے کے صفحے سے اوپر چھپی ہوئی ہے اس بات کی مجاج کر لیں سوالات سریز میں یعنی یہ لکھے ہوئے نا کتنے سوالات ہیں کتنے صفحے ہیں وہ سب دیکھ لیجئے گا اب اگلا ہے کہ ایک بات اور امپورنٹ ہے یہ طالب علم جوابی کوئے اپنے رول نمبر کے علاوہ اگر کوئی پہچان کا نشان یا کوئی ہدایت لکھتے ہیں تو اس سے امتحان سے خارج کر دی جائے بہت سارے بچے کہتے ہیں ہم نے پیپر دیا تھا وہاں نمبر نہیں ملے تو اس کی جو وجہ ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ جو کوئی نشان وغیرہ بنائیں اپنے جواب کی کوپی پر سوال نامے کا کورڈ یہ ضرور لکھیں چلیے تو پہلا سوال ہم اس کا کرتے ہیں یہ جو آئے گا آپ کا اسی نمبر میں آئے گا اور تین گھنٹے کا ٹائم ہوگا اور کل نمبر اسی ہوں گے تو پہلا سوال اس کے اندر دے رکھا ہے یہ پرچہ دو حصوں پر مشتمی حصہ ہے اور حصہ بھی حصہ بھی میں دو اختیاری اپشن سوالات ہیں آپ کو ان میں سے کوئی ایک اپشن کا جواب دینا ہے ہر سوال کا تفیز کردہ نمبر اس کے سامنے چلیے تو پہلا سوال ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پہلا سوال ہے کہ آپ اسطلاح خبر یعنی نیوز سے کیا سمجھتے ہیں تو اس کا جواب ہے اس کا جواب میں نے آپ کے لئے بک میں سے نکال دیا خبر کسی واقعے کوئی رپورٹ ہوتی ہے خبر ایسے واقعے کی اطلاع ہوتی ہے جو ابھی ہوا ہو یا جلد ہونے والا ہو خبر حالی ہے واقعات کے بارے میں اکبار ریڈیو ٹیلی ویزن آنے والی خبر اچھا غزستہ چوبیس گھنٹے میں آنے والی خبر ہوتی ہے دیکھئے جیسے خبر کیسکتے ہیں فرض کیا آپ نے ریڈیو پہ خبر سنی کسی ٹرین ہاتھ سے ہے پنجاب میں بھی اس لوگ ہلا ہوگا ہے آپ سوچیں گے اس خبر سے آپ کو کیا تعلق ہے ہر روز ہر جگہ حاصل ہوتے ہیں لیکن کچھ دیبا آپ سنیں گے حاصل سے کہ شکاہ ٹرین کے مسافروں آپ کے گاؤں کے لوگ بھی شامل تھے آپ چھوک جائیں خبر وہ ہوتی ہے جو عام خبر سے علیو خبر کے لئے آسان مثال میں آپ کو سمجھایا تھا جیسے اگر کسی کے کتے نے گاٹا تو یہ خبر نہیں ہے ہے نا کیونکہ کتے کاٹتا رہتا لوگ لیکن اگر کسی آدمی نے کتے کے گاٹ لیا تو یہ خبر بن جائے یہ خبر کی تعریف میں آپ مثال لیکھ سکتے ہیں اگلا سوال ہے ہمارا کہ فون ان پروگرام میں کون شامل ہوتا ہے تو اس کا جواب میں نے آپ کے لیے نکال دیا کہ فون ان پروگرام میں کون شامل ہوتا ہے تو دیکھیں کہ اس کا جواب آپ کے لئے نکالا یہاں پہ کہ فون ان پروگرام ٹیکنالوجی کی ترقی کے اس زمانے میں فون ان اہم ترین فارمیٹ ہے اسے مقالماتی پروگرام سازی یعنی انٹر ایکٹف پروگرامیم کہتے ہیں جس میں سامائی اور پیش کار آپ اس میں بات چیت کرتے تھے آپ اس میں بات چیت کرتے ہیں اتنا لکھ دیں گے آپ بہت ہے آگے کا لکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں سے دیکھ لیجی ایک نمبر میں تو اتنا کافی ہے دوسرا اگلا سوال ہے کہ ترسیل عامہ کی تاریف لکھئے ترسیل عامہ کی تاریف لکھئے تو اس کا جواب بھی میں نے آپ کے لئے نکال لیا ہے کہ ترسیل عامہ کیا ہے یہاں پہ اس کا جواب ہے اب تک ہم معلوم ہیں کہ ہم ترسیل کیسے کرتے ہیں آپ جانے کے ابلاغ کیا ہے مگر ابلاغ کی تاریف مقرر کرنا آسان نہیں ٹھیک ہے ہم جانتے ہیں جب ہم کوئی بات لفظوں کے ذریعے کہتے ہیں تو اسے پیغام کہا جا سکتا آپ ہمارے فون استعمال کرتے ہیں اسے میں بھیجتے ہیں اور ضرورت ہوتی ہے یہ ساری بات ہے اس میں سے ایک پوائنٹ لکھ لیں آسانی سے ٹھیک ہے اگلا سوال ہے کہ آپ دو آپ نے جن دو مختلف قسم کے ٹیلی ویزن پروگراموں کا مطالعہ کیا وہ کون سے پروگرام فکشن پروگرام اور غیر افثان بھی پروگرام اس کا جواب میں نے یہاں پہ لکھ دیا ٹھیک ہے جی اگلا سوال ہے سوال نمبر آپ کا پانچ اور یہ دو نمبر کا ہے کہ علاقہ ای اخبار ترقی میں کیا کردار ادا کرتے ہیں دو ازباب بتا تو اس کا جواب بھی میں نے بہت اچھے سے آپ کے لئے نکال کر رکھا کہ علاقہ ای اخبار جو ہیں کیا رول ادا کرتے ہیں علاقہ ای اخبار کا مطلب یہ ہوا ہے کہ ہندوستانی اخبار پیار اول ادا کرتے ہیں کہ ہندوستانی آزادی کے وقت میں شاہد کی سعداد اتنی تھی ٹھیک ہے تو علاقہ ای اخبار کے بارے میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ جو علاقہ ای اخبار ہوتے ہیں وہ ہماری زبان کو فروغ دیتے ہیں ٹھیک ہے اور ہمیں آسانی سے خبریں مل جاتی ہیں اب اس کے بعد ہے اگلا سوال کہ مہاتمہ گاندی نے کون سے دو اخبار شروع کیے یعنی مہاتمہ گاندی نے جو اخبار شروع کیے تھے ان میں سے کوئی دو اخبار ہوگے نام آپ کو بتانے ہیں کہ وہ کون سے دو اخبار ہیں جو انہوں نے شروع کی تو اس کا جواب بھی میں نے آپ کے لئے لکھال لیا ہے لیکن آپ آسانی سے سمجھ سکیں دیکھیں تو یہاں پہ مہاتمہ گاندی ہندوستان واپس آیا انہوں نے تحریکی آزادی کے ایک زبردست حرکت دی وہ ایک بڑے ماہر ایڈیٹر بھی تھے انہوں نے جاری ہوم رول لیگ کی طرف سے اٹھارہ سو سولہ میں جاری کے گئے ہفتہ وارہ اخبار ہنگ انڈیا کو اپنی تحویل میں لے لیا ٹھیک ہے جی ہنگ انڈیا ینگ انڈیا اور گاندی جی نے ایک ہفتہ وارہ روز نیو جیون بھی چاری کیا ٹھیک ہے جی جو گجراتی زبان میں تھا بعد میں انہوں نے اور دوسری باتیں لکھ سکتے ہیں فیلال دو اخباروں کے بارے میں پوچھا ہے تو بس اتنے لکھنا کافی ہے اگلا سوال ہے دہی سامائی کے لئے ریڈیو کے دو استعمال لے گئے بھئی جو گاؤں کے لوگ ہیں ان کے لئے ریڈیو کا کیا استعمال ہے سب سے پہلی بات تو بچے جو ان کے آس پاس اسکول نہیں ہوتے تو وہ اسکول کے بارے میں اپنا پڑھ لیتے ہیں تھوڑا بہت اور دوسرا ہے کہ گاؤں میں لوگ جو ہے کھیتی بارے سے ریلیٹیڈ اس پر پڑھ لیتے ہیں گانے سننے دیں یہ سب ہے بس اگلا سوال ہے کہ نئے ذرائع بلا یعنی نیو میڈیا کے دو فائدے اور نقصانات کی وضاحت کیجئے اس کا بھی جواب میں نے آپ کے لئے نکال لیا کیا اس کے دو فائدے اور نقصانات ہیں یہ نئے ذرائع بلا ہے اس کے فائدے اس کا جواب ہے کہ نئے ذرائع بلا جو ہمیں مواقع دیتا ہے کس چیز کے مواقع دیتا ہے بھائی ہمیں پڑھنے کے آگے بڑھنے کے اور نوجوانوں کو ای زون ای زون کی سرویس دیتا ہے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں بھائی دو فائدے یہ ہیں کہ جو نئے ذرائع بلا ہے اس سے جو ہے لوگ کو روزگار مل رہا ہے پہلا تو فائدہ یہ دوسرا ہے کہ لوگ ترقی کر رہا ہے پل بھر میں خبر مل جاتی نقصان یہ ہے کہ جو ہے اس سے جو ہے غلط خبر ہی فیل جاتی اور ایک نقصان یہ ہے کہ اس میں لوگ گاؤں چھوڑ کے شہروں کی طرف آ رہا ہے اگلا ہے نوہ سوال ہے بطور وسیلہ میڈیم ٹیلی ویزن کی تین خاصیتیں کونسی ہیں تین خاصیتیں بطور ٹیلی ویزن آپ نے پاس سے لکھ سکتے ہیں تین خاصیتیں یہ ہیں کہ آپ کو بیٹھے بیٹھے خبر مل جاتی آپ کو جو ہے فلمیں دیکھنے کو مل جاتی آپ کو ایڈیوکیشن سے ریلیڈ معلومات مل جاتی اگلا سوال ہے وسیلے پر مبنی اشتہارات کی مختلف شکلیں بتائیں وسیلے پر مبنی اشتہارات کی مختلف شکلیں دیکھیں آپ کون کو آتی ہیں پہلا ہے پروڈا کے اشتہار سازی جس میں آپ اپنا سامان وغیرہ بھیجھتے ہیں اور اس کے بعد ہے خدمت اشتہار سازی جس میں آپ جو اپنی خدمات پر آم کرتے ہیں دوسرے لوگوں اور عوامی خدمت اشتہار سازی پبلک سرویس اس میں بھی جو آپ پبلک سرویس دیتے ہیں منصوبہ بندی وغیرہ اس میں دیکھ کے لکھتے ہیں اور تیسرا ادارہ جاتی چوتھا ادارہ جاتی اشتہار سازی جو ادارے کے ذریعے چھوٹتا ہے ٹھیک ہے تو ہمیں جو ہے مختلف شکلیں بتا دیں اب اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ غیر لفظی ترسیل کی تعریف کیجئے مثال دیجئے غیر لفظی ترسیل کی تعریف اور تو بہت آسان ہے یہ بھی میں نے آپ کے لئے نکال لیا ہے غیر لفظی اولا یہ غیر لفظی مسکر آ رہا ہے کوئی کشی کا اظہار کر رہا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ سے شروع ہوتا ہے جو پیپر اس میں لکھنا ہے پوشن میں میں تو پوشن میں لکھنا ہے چہرے کے تاثر کے ذریعے جو ہے جب مسکر آتے ہیں تو خوشی کا اظہار کرتے ہیں ٹریفک والا جو ہے چینہاتے جو بول جو کچھ نہیں بولتا بلکہ اپنے ہاتھوں یہ جو ہے کیسی وہ ہے مطلب نہ بولنے والی چہرے کے تاثرات کے ذریعے صرف اشارت چہرے کے تاثرات شانتی راگے بھی ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جسمانی حرکات کے ذریعے جسمانی حرکات کے ذریعے جی آپ جو ہے کرتے ہیں جیسے ایمپائر وغیرہ ہوتا ہے اور بھی اس میں بات آپ لکھ سکتے ہیں یہ جو ہے بول کے اشاروں سے سمجھاتی ہیں اشاروں کے ذریعے یہ سب جو ہے کون سی ترسیل تھی غیر لفظی ترسیل ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد بار بار سوال ہے کہ ہندوستان میں رابطہ اے امہ ہندوستان میں جو ہے رابطہ اے امہ کی مختصر تاریخ لکھئے تو رابطہ اے امہ کی جو مختصر تاریخ ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے جو ہے یہ آپ پیش کرتا ہوں کہ رابطہ اے امہ کی کیا تاریخ ہے رابطہ اے امہ کی مختصر تاریخ چلیے تب آپ کے سامنے یہ پیش کرتا ہوں دیکھیں رابطہ اے امہ کی جو تاریخ ہے یہاں سے آپ نے دیکھا ہوں کہ ہندوستان میں رابطہ اے امہ کی ایک بادشاہوں کا قصے پڑھوں گے جو اتنے انتظام کے بارے میں لوگوں کو بارے میں بتاتا ہے اور عرب کے قصے ایک واقعات وہ مشہور سلان ہارو مشود کے لیے راتوں میں بیز بدل کر گھوما کرتا تھا یہ سب رابطہ اے امہ کی شکلیں ہوتی ٹھیک ہے اب اس کے بارے میں تو یہاں پہ اس کی تاریخ بتانی ہے تو اس شروع میں یہی تاریخ تھی اس کی پھر اس کے بعد گوتم مت اور کشن اچار ریا ناناک اور کبیر داس یہ بھی اپنے خیالات لوگوں تک پچھاتے تھے یہی رابطہ اے امہ کے ذراعے تھے تاہم ہندوستان و مرزم طریقے سے رابطہ امہ کی شروعات انیس سو بیس کی دہائی میں انڈین ریلوے نے کی اس نے سیاہوں کو ملک کی طرف راقب کرنے کی ہندوستان اے امہ میں نمائش میلو اور اخبارات میں استحارات کا استعمال کیا تو اتنا آپ لکھ دیں گے تو یہ سوال کا جواب ہو جائے گا اب اس کے بعد اگلا سوال ہے سوال نمبر تیرہ کہ ترسیل امہ میں رابطے کے سوال کی بنیاد کے بارے میں لکھئے گا تو اس کا جواب بھائی ملنی رہا تھا میں نے اسی میں نکال گیا آپ کے لئے لکھ دیا اور آپ دھونے گے تو کتاب سے مل گیا اس کی بنیادی اعداف کو ہم کمپنی کے جزو یا واقعات کو پھیلانے ایک بے روز اس کے بعد جوہاں ہائی آگڑا سوال کا مطلب ہے چودوا سوال ٹھیک ہے چودوا سوال ہے کہ ریڈیو فورمیٹ کی چار مختلف قسمیں کونسی ہیں ریڈیو جو ہے اس کی فورمیٹ کی جو چار قسمیں ہیں وہ کونسی ہیں تو اس کا جواب بھی ہمارے پاس یہ ہے اور اس کا جواب میں آپ کو جوہے لکھاتا ہوں کیسا ہے ریڈیو فورمیٹ کی مختلف قسمیں ریڈیو فورمیٹ کی چار مختلف قسمیں بتانی ہیں فورمیٹ کی یہاں پہ تو کئی ساری قسمیں ہوں گی چاری ہیں بہت ساری تو ریڈیو فورمیٹ کی جو پہلے قسمیں فورمیٹ کی ایک سیکن یہ فورمیٹ کی تین قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے تقریری یا لفظی تقریری لفظی یا انسانی آواز اس کو یہاں پہ بہت اچھے دیں انہیں ایکسپلین کیا تقریری لفظی اعلانات یہ اطلاع دینے کے لئے خاص طور پر تحریر کیے گئے پیغامات ہوتے ہیں ان کے بارے میں آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ریڈیو ٹاک یا تقریر ریڈیو ٹاک شاید ریڈیو کی سب سے پرانا فورمیٹ ہے ہندوستان اور برطانیہ میں ماہرین ممتاز لوگ کسی خاص موضوع پر دس پندہ میٹ بولنے کے لئے دعوت دینے کی روایت ہیں اور تیسرا اس کے اندر ریڈیو انٹرویو آپ نے کسی کا انٹرویو سنا ہوگا شاید ہاں میڈیا میں وہ اقبار ہو یا رسالہ ہو ریڈیو ٹیلیویزن صحافی کے معلومات حاصل کرنے کے لئے سوال پوچھنے کی اس تقنیق کا استعمال کرتے ہیں انٹرویو اپنی توالت اور مواد کے مخاصد کے لحاظ سے کئی قسم کے ہو سکتے ہیں تو یہ ریڈیو انٹرویو بھی سیم آگتا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد اسی میں چوتھا پوائنٹ کے ریڈیو مذاکرے مذاکرے ہوتے ہیں جو آپ اس میں دوستوں کے ساتھ مسئلہ پر جو بات چیت کرتے ہیں اور اگلا پوائنٹ میں ریڈیو کمنٹری ٹھیک ہے یہ بھی ایک ہے آپ اس میں سے دیکھ کے لکھ سکتے ہیں کیونکہ بہت سارے ہیں ریڈیو ڈراما ٹھیک ہے روان تفسیرہ آنکھوں دیکھا حال میکزین پروگرام یہ سارے جو ہیں لیکن اس میں سے تین کے بارے میں بتانا تھا ہم نے دو اب اس کے بعد اگلا کوشن ہمارے پاس ہے کہ ایک اچھی خبر کی چار خوبیاں بتائیں مطلبہ اگر کوئی اچھی خبر ہے تو اس کے اندر کیا پوائنٹیز ہونی چاہیئے کہ وہ اچھی خبر بن جائیں تو آپ کو جرنلی بھی اس کا انصر دے سکتے ہیں اگر آپ جو ہے دینا چاہتے ہیں اچھی خبر کی خوبیاں کیا ہونی چاہیئے تو اچھی خبر کی ایک اچھی ریپورٹ کی خوبیاں یہ ہونی چاہیئے پہلی یہ وضاحت یعنی اس کے اندر بہت زیادہ ایکسپلینیشن کے ساتھ ہو آسان زبان میں ہو اور جو ہے بالکل آسانی سے لوگوں کو سمجھنا ہے پوری بات ہو ارتکاز یعنی فوکس یعنی جس چیز کو آپ بیان کر رہا ہے وہ ساری چیز ہوتا ہے ٹھیک ہے اور پھر ہے معروضات یعنی ریپورٹ کا معروضی ہونا ضرور ریپورٹ لکھنے والے کی جانبدار نہیں ہونا ہے اسٹوری سے ذاتی پسند ناپسند کا اظہار بھی نہیں ہونا چاہیے اگر کسی خبر کی درو ہو تو دونوں رکھ پیش کی جانے چاہیے ٹھیک ہے معروضیت میں یہی ہے کہ آپ کو کسی کی سائٹ نہیں لیں چوتھی ہے اس کی اعتبار ریپورٹ کا معتبر ہونا چاہیے ایسا نہ ہوں کہ وہ ہوا میں آئی اور ہوا میں ہی لکھ کے آپ نہ آئے گا نہیں بلکہ اس کی جو ہے تزدیق ہونا ضروری ہے اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ پرنٹ میڈیا سوال نمبر سولہ پرنٹ میڈیا اور ایکٹر میڈیا کے مابین چار فرق بتائیں تو اس کے مابین جو چار فرق ہیں وہ بھی میں نے نکال لیا آپ کے لئے کہ ان دونوں میں کیا پرنٹ میڈیا یعنی جو لکھے ہوئی میڈیا ہوسی ہے اور الیکٹرونک میڈیا جو ہم سنتے ہیں اس کے بیچ میں چار فرق بتانے ہیں دیکھئے یہ چار فرق پرنٹ میڈیا کی جو پہلی بات ہے کہ خواندگی پرنٹ میڈیا کی بنیادی ضرورت ہے صرف ایک خواندہ شخصی اکبار یا رسالہ پڑھ سکتا ہے جبکہ الیکٹرونک میڈیا میں نہ خواندہ شخص بھی ٹیلی ویزن پر آنے والی خبروں کو دیکھ اور سمجھ سکتا ہے خواہ پردے پر آنے والی تحریر اس کی سمجھ میں نہ ہے دوسری پرنٹ میڈیا کی خاص بات یہ ہے کہ پرنٹ میڈیا میں وقت کی مقررہ حد ہوتی ہے عموماً صبح کے اخبار میں گزشتہ دی رات تک کی خبروں تھی جبکہ الیکٹرونک میڈیا میں وقتی ایسی کوئی تبدیل قید نہیں ہوتی خبروں کو ہر وقت تازہ کیا جاتا رہتا ہے چار بتانی ہے پرنٹ میڈیا میں کسی بھی تحریر کو دوبارہ پڑا جا سکتا ہے اور جبکہ الیکٹرونک میڈیا میں سامائین یا ناظرین سنی یا دیکھی ہوئی چیزوں کو دوبارہ سنی یا دیکھ نہیں سکتے پرنٹ میڈیا واقعات کو گہرے تجزی کے مواقع پرام کرتے ہیں جبکہ الیکٹرونک میڈیا ایسے گہرے تجزی جیو کا امکان کم ہوتا ہے چار چار لکھنے تھے میں نے چار بتا دیا آپ کو باقی زیادہ لکھنے کے لئے آئیں گے دیکھ لیجئے گا اگلے سوال ہے کہ ہندوستانی ٹیلی ویزن کی ترقی کی مقتصر تاریخ مقتصر تاریخ کو مقتصرا بیان کیجئے بک ٹو کے اندر ہے اور یہ ہے پیج نمبر تری یہ سکیٹ جکا ہے آپ جانتان ٹیلی ویزن کی نشیات کی شروعات اور انڈیا ریلیو کے ذریعے پندرہ ستمبر انیس سو انسٹھ کو ہندوستان ٹیلی ویزن تجرباتی طور پر شروع کیا ہر ہفتے ایک ایک گھنٹے کے صرف دو پروگرام نشی کے جاتے تھے اس کے بعد یہ ساری باتیں آپ لکھ دیئے گا انیس سو انسٹھ میں ہندوستان میں ٹیلی ویزن کی شروعات تجرباتی طور پر انیس سو ستر کی انیس سو چھتر میں ہولینڈیا ریڈو سے لیدہ ہو کر دور رشن ایک آزاز شعبہ بنا اس کے بعد یہ ساری بات آپ اس میں چھاپ دیئے گا کیونکہ ارتقاء کے بارے بتانا ہے تو پائنٹ آپ کی بنائیں گے میں تو آپ کو صرف انڈ دے سکتا ہوں پھر اس کے بعد یہ ہوا انیس سو چھتر سے انیس سو چھتر سے چھتر میں سیٹلائٹ پہ شروعات ہوئی پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں انیس سو بیاسی میں دور درشن نے سیٹلائٹ ایسٹ ون ہی کی مدد سے پہلی مرتبہ قومی ستے کو کوریچ فرام کی پھر انیس سو تیراسی میں حکومت میں دور درشن کو زبردست توسیع کی منظوری دی پھر انیس سو ستار میں پرسار بھارتی کا قیام ہو یہ ساریس کی تاریخ کا حصہ ہے بہتنا آپ لکھ دیجئے گا اس میرے چھاٹ کے مرد آپ کے سمجھ میں آئے گی ہوگا اگلا سوال چلتے ہیں اگلا سوال ہے دھاروا کہ ٹیلیویزن پروڈکشن کے عمل کی وضاحت کیجئے یعنی ٹیلیویزن پروڈکشن کے عمل کی وضاحت کرنی ہے کیا پروڈکشن کرتا ہے تو اس میں بھی اب دیکھ لیتے ہیں یہ نمبر میں ہے چھے تو چھے میں دے تو زیادہ لکھنا ہے ٹیلیویزن پروڈکشن کا عمل ہم جانتے ہیں کہ کوئی کھانا پکانے کے لیے ہمیں سبزیوں برطنوں چاکو چمچوں مسالوں تیل پانی وغیرہ اسی طرح ٹیلیویزن پروگراموں کے لیے مختلف آلات اور لوگ کی ضرورت ہوتی ہے پروڈکشن کے مطلوبہ تصور کیجئے آپ کو کینویز پر کچھ پینٹ کرنا ہے لازمی کہ آپ کو بروش رنگ اور پلوٹی اسی طرح آپ کو ٹیلیویزن پر ایک اچھا پروگرام آنا تھا کچھ آلات جیسے کیمرہ روشنیوں آوزار اور ریکوڈ وغیرہ کی ضرورت ہوتے تھے ہم پروڈکشن کے بنیاد احصار مندر زیل زمرے میں بن کر سکھیں جیسے کیمرہ تو اس میں سے کیمرے کے بارے میں تھوڑا سا آپ لکھ دیں گے اسی طرح لائٹس لائٹس کے بارے میں اسے تھوڑا سا لکھ دیں گے ٹھیک ہے اور مائکرو فون مائکرو فون کے بارے میں تھوڑا سا لکھ دیں گے اسی میں سے اور کن کن آلات کی ضرورت ہوگی ہمیں ساؤنڈ ریگوڈر ساؤنڈ ریگوڈر کے بارے میں لکھ دیں گے ویڈیو ٹیپ ریگوڈر ویڈیو ٹیپ ریگوڈر کے بارے میں لکھ دیں گے اور اسی طرح پوست پروڈکشن ایڈیٹنگ مشین اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا لکھ دیں گے یہ یہ ہوگی آپ کا کیا نام ہے ٹیلی ویزن پروڈکشن کے طریقہ عمل کی وزہار اسی میں سے لکھنا اب انیس و سوال ہے یہ آپ کے لئے چھوڑا ہے میں نے نو جان صحافت کی کار ہنسی میڈیا میں روزگار تلاش کر سکیں گے کون صحافی ہنسی میڈیا میں اس قسم کا روزگار کے امکانات حاصل کر سکتا ہے میڈیا میں کس قسم کے روزگار حاصل کر سکتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے اگلا سوال ہے کوشن نمبر بیس ہندوستان میں تین سطحی نشریات یعنی تری ٹائرز بروڈکاسٹنگ اسکیم کیا ہے ریڈیو اے ٹیلی ویزن سے مثالیں پیش کیجئے یا تو ریڈیو سے پیش کریں یا ٹیلی ویزن سے تو اس کے لیے میں نے جو یہ نکال لیا ریڈیو فارمیٹنگ کی اس میں تو یہاں پہ جو ہے تین ترائقی ہوتی ہیں میں نکال لیا دیکھ سکتا تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے ریڈیو فارمیٹنگ کو تین حصوں میں تقروری لفظی یا انسان کی آواز جسے آپ ایک لے پیچھ پر دکھایا گیا ہے ٹھیک ہے موسیقی تاثراتی آواز تقروری یہ ہے حیلانہ کے ذریعے دوسرا ریڈیو ناٹک کے تقریر وغیرہ کرنا اور تیسرا ہے ریڈیو انٹرویو ٹھیک ہے یہ ساری باتیں ہیں اگلا سوال ہے ہمارا اکیس پہ دیکھئے جو اب بات شروع ہے دو میں سے کوئی ایک کرنا ہے یا تو مطلب کہنے کا ایک کریں پھر ایک چھوڑ دیں جیسے بھی اس میں آئے گا یا لگ اب آئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اپشن حصہ بھی شروع ہو گیا حصہ بھی میں آپ کو میں نے بتایا تھا کیسے کرنا ہے ٹھیک ایک بار آپ کو جبارہ سے اس میں بتایا تھا کہ اس کے اندر کیا ہے حصہ بھی میں دو افتیاری اپشن سوالات ہوں گے آپ اس میں سے کسی ایک اپشن کا جواب دیں ہر سوال کے تفعیص کردہ نمبر کے سامنے درست ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ پہلا سوال ہے اس میں اکیس پہ سوال سوری منظر زیل میں سے شمالی ہند کا فن ہے تھیٹر کی شنافتی یہ نوٹنگ کی نوٹنگ کی وہاں کا فن ہی وہ سوال اب یہ اگلا سوال ہے آپ نکڑ تھیٹر یعنی ناٹک سے کیا سمجھتے ہیں تو اس کا جواب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ پروگرام ایک ذریعہ ہے اور دیکھتے ہیں تین نمبر میں تو تھوڑا سا زیادہ جس سے آپ تقنیق اپنی تقنیق ہے اندوستان میں ڈرامی کی روایتی شکلوں میں اپنا ہی ان پروگراموں کو گلی کے نکڑوں گلیوں اور بازاروں میں انجام دیا جاتا ہے اس کے بارے محلی کی پیچرز بھی دیکھ سکتے ہیں کیسے ہوتا ہے اس طرح کے پروگراموں ناظرین اداکار ایک ہی سطحے پر ہوتے ہیں یعنی پروگرام کے لیے کسی طرح کا اسٹیج وغیرہ نہیں بنایا جاتا ہے ان کا مقصد اس بات پر زور دینا ہوتا ہے کہ اداکار ناظرین کے درمیان کوئی فرق موجود نہ ہو اور اس انسوں سے اداکار ایک رشتہ بھی قائم ہو جاتا ہے اس میں جو باتیں آپ لکھنا چاہتے ہیں اس میں آپ لکھ سکتے ہیں تین نمبر میں اتنی باتیں لکھنے کی ضرورت ہے ادلا سوال ہے کہ تئیس وقت آپ جس مقام سے تعلق رکھتے ہیں وہاں کی تین روایت میڈیم بات آپ جس جگہ سے ہیں ریڈیو چلتا ہے انٹرنیٹ چلتا ہے اخبار چلتا ہے تین باتیں لکھ دو اگلے سوال چھو بیس موجودہ زمانے کے پس منظر میں روایت میڈیا کے فوائد اور نقصان نات کی جانس کی فائدے اور نقصان میں نے اس کے نکال لی ہیں کہ کیا فائدے ہیں اور کیا نقصان ہیں تو فائدے یہ ہیں کہ انسانی ترسیل میں سب سہادہ کار آمد ہے کسی بھی طرح کی خصوصی تر بیت اور ٹیکنالوجی کی ضرور نہیں ہر ایک سخافت اور روایت میں گہرائی تک پیوز تھے ہماری زندگی کو بہت بڑا حصہ ہے کتنی بتانی تھی ہمیں بہت جتنی مرضی بتات ہماری زندگی یہ ساری بات ہے اس کے فائد ہیں اور اس کے نقصان آتے ہیں کمیاں یعنی نقصان پروگرام کی جگہ تک محدود ہوتے ہیں رسائی محدود ہوتی ہے پروگرام کی دستاویز ریکوڈ کی صورت میں رکھ ناظرین کی ایک محدود تعداد اس سے فیضیاب ہو سکتی ہے جس کا جواب ہے اگلے سوال ہے پچیس ہوا کہ کہانی کہنا کیا ہندوستان میں کہانی کہنے کی کنی دو شکلوں میں مثال پیش کی ہیں تو کنی دو شکلوں کی مثال میں یہ آگیا اس کا جواب کہانی کہنا کا بیانی انداز کیونکہ ہم سب کہانیوں کو پسند کریں موصلات طاقتور بیانی انداز ذرائع بلاک کی دنیا میں نیا نہیں ہے اغبار صحافی انقارین کی توجہ مفضور کرتے اس کا طریقہ کا استعمال کرتے ہیں اور بھی ریڈیو کے ذریعے بھی ہوتا ہے ٹیلیویزن کے ذریعے بھی اس کے بعد اگلا سوال ہے سوال نمبر اکیس فوٹو صحافت کی کسی ایک قسم کا نام لگے ہے تو یہاں پہ میں فوٹو صحافت کی کسی ایک قسم کا نام بتا نمبر یارہ بہت سارے اقسام ہیں آپ سپورٹ فوٹو جرنلیزم یہ اس کی ایک اقسام ایک نمبر مائے کا اتنا علف میں اگلا سوال ہنسی فوٹو گرافی کی مثال لکھیں ہنسی فوٹو گرافی ہوتی ہے اس کی ایک مثال لکھنی ہے مثال لکھنی ہنسی فوٹو گراف فوٹو جرنلیزم اس کی مثال آپ دیکھ سکتے فوٹو گراف اپنی دریافت کے دو سال کے اندر اندوستان پہنچ چکی تھی اس وقت اندوستان نے برطانی کی اس لئے انگریزوں نے اس ملک کو اس کے مناظر یادوار کی تصویر اتار شروع رنگ آزادی کی فوٹو گراف لگائی گئی اور یہ ساری بات اس ٹائم کی فوٹو گراف جیسے یہاں پہ راج دین دیال کی اور سنیل جانا کے دری کسی تصویر ہے ان سب کے بارے میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا اگلی سوال ہے فوٹو گراف کیا ہے تین نمبر ما آتا ہے فوٹو گراف کیا ہے روشنی کے ساتھ کی چھنا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے فوٹو گراف دو لفظوں سے مل کر بنا فوٹو کا مطلب ہوتا ہے روشنی اور گراف کا معنی ہوتا ہے گراف تصویر کشی ٹھیک ہے فوٹو کا مطلب کیا ہوتا روشنی چنانچہ جب انسان نے کیمرے کے ذریع ایک اور فوٹو گراف کی مختصر تاریخ لکھی ہے بتا جہاں پہ فوٹو گراف کی کیا تاریخ ہم سب اس بات سے واقع مقابل تاریخ کے دور میں جب انسان نے ترسیل کی عمل کا آغاز کی اس نے تصویر اور عقص بنانا شروع کر دی تصویر کے ذریعہ خوبصورت اور نفیز رائنگ سے شروع ہو پینٹنگ تک پہنچا تیروی صدی کے اولی نیس حصے میں فوٹو گراف کی ٹیکنالوجی کی جات ہم اس وقت سے ایسی تصاویر بنا سکتے جو کسی منظر یا کسی شخص کے خوباؤ نقل ہو کیمرہ ان کی فلموں نے فوٹو گراف کو حقیقت میں بدل دی انسان کے طویل حصے سے ایسی حالہ کے بارے میں جانتا تھا جو برونی عقص کو کرتا ہے اس کے بارے میں اور سب یہ باتیں لکھی ہیں ہاں سے لکھی ہو یہ پہ لکھی ہو ہے پہ پہلی تصویر کیجئے اٹھارہ سو ستائیس میں پھر اس کے بعد یہ ساری بات ہے ٹھیک ہے جی اگلا سوال ہے آخری سوال سوال فوٹو گرافی کیا ہے وہ دھو گیا فوٹو کیمرہ یعنی ساکت فوٹو کیمرہ کے حصے کیا ہیں کیا حصے ہیں اس کے چار نمبر میں کیمرہ کے دو حصے ہیں جو اس کے کا view finder یہ وہ نکتہ ہے جس آپ اس منظر کو دیکھ سوال تصویر کیچنی ہوتی اور اس کے بعد شٹر ریلیز جس سے ہم بتا جا سکتا کیمرہ کے اوپر لگا ہوا بٹن جس کو دبا کر ہی آپ تصویر کیسے لینس لینس بھی ہوتا ہے اور فوکس کرنے والا رنگ چھلے لائٹ روشنی اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں آپ اس میں لگ دی آپ دینا ہے دیکھ بی کے اندر یہ اپشن دے رکھا اس اپشن کے اندر یہ سوالات ہیں سارے اور ایک اپشن اگلے سوالات کر لیے گا چاہے والے اپشن والے ٹھیک ہے یہ آپ کے لیے میں مختصر سی ماس امنی کی بنا دی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئیے ہماری ویڈیو تو پلیز لائک ضرور کریے گا چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا بی لائک ان کو دبا دی گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگی ہے اور اگر آپ کو کسی بھی طرح کے اسائیمنٹ نوٹس پریکٹیگل گائیڈ وغیرہ چاہیے تو آپ ہم سے کانٹیک کر سکتے اور دوسرے ریلیٹیڈ اب آپ کی ضرور مدد کریں جہاں تک ہوگا اور ساری چیزیں جو ہیں وہ پیڈ ہوں گی شکریہ